ہم لوگ ذرا ذرا سی تکلیفوں میں ہمیں تو چھوٹ ملی ہوئی بھی ہے شریعت نے خود ہی کہہ دیا بیمار ہو تو تمہارے لیے یہ محافظ ہے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کسی غمزدہ بیبی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئیں اور پھر بھی وہ مسلسل نمازیں پڑھنے گئی اور نمازیں پڑھ کے تمام امت کے لیے دعائیں لے حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایتیں ایک مرتبہ ہم نے پنشمبے یعنی جبرات کو رات بھر دیکھنے مادر ارامی مسلے پہ بیٹھیں رات بھر عبادت کی تنا بھی بی بی سیدہ زہران بضعات الرسول سیدہ النساء عالمین فخر مریم سیدہ النساء بہش شبھر عبادت کر رہی ہیں اور سہر کے وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر انصار میں سے مہاجرین میں سے اپنے بابا کے امتیوں کا مدینے میں رہنے والوں کا ایک ایک کا نام لے کر سب کے لیے دعا کریں یعنی گویا اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے بی بی کی مدد نہیں کی دیکھیں کتنا بڑا دل ہونا چاہیے کتنا بڑا کتنا حوصلہ ہونا چاہیے یہ امام حسن کا بیان ہے امام حسین کا بیان ہے شب بھر میری والدہ گرانی شب بھر بری رات عبادت کی اور پھر ایک ایک کے لیے دعا کی تو ہمیں کس قدر وسیع القرض ہونا چاہیے یہ تحذیب اہل ایمان یہ تحذیب اہل اعظام یہ ہے شیع اہل بیت کا ہونے کا تقاضا بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو ایک ہی فقرہ اور ارس کرونا بی بی جناب زہرہ کی پسلیاں شکست کرتی جب نمازوں میں کمی اسی طرح جیسے سید سجاد جب دادی ایسی تھی تو پوتا کیسا ہم کیوں جناب سید سجاد تو سید سجاد ہاتھوں میں ہکڑیاں آفاؤں میں پیڑیاں لندر دلے میں خاردار دو مگر کربدا سے کوپے اور کوپے سے شام تک مسلسلوں نمازوں کا سلسلہ جائے بودے کی یہ کیفیت ہے اور بودی کی وہ کیفیت ہے کہ خود تناب ایمام سجاد گواہی دیتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی مسیوطیں گزر رہی بازاروں سے گزری زندانوں سے گزری دیار با دیار قریہ با قریہ گزاری رہی مگر کبھی میں نے اپنی خوبی کے لیے یہ نہیں دکھا کہ نماز شب تک یہ تذکریں تو آپ کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں اور یہی ان کے ریاضت وہ ہے کہ جس نے ان کے تذکرے کو لازوال بنایا مسافری جملہ قوم آگئے کررالی آراب حضرات و سب کو محفظ اربار کے زیارتیں کربلا بھی کریں تمام معصوبین کی زیارتیں کریں مدینہ جا کر بی بی کی زیارت بھی اور اس بے گمبت ہو میں سایہ قبر پر بھی اپنے آنسو بہائیں اور کوشش کریں اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیر دے کہ ہم اس قبر پر گمبت تعمیر دیں اور پھر پروردگار آپ کو توفیر بتا فرمائیں کہ آپ شام بھی جائیں اور شام میں جا کے زہنب اور سید سجد کی فتح کے نشانات کو دے گئے کہ آج کوئی یزید کی قبر کا نشان بتانے والا موجود نہیں ہے مگر قید خانے میں وہ مسلح ابھی موجود ہے جس وقت سید سجاد نمازیں پڑھاتا ہے کوئی ہوش حامی اگر پوچھیں گے سید سجاد کا مسلح کہا ہے علی ابن الحسین کا مقام کہا ہے تو فوراں پہنچائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھاتا ہے ان گر کہتے ہیں تو ان سے تذکرہ خدا کو زندہ رکھنا ہے اور آپ کو ان مثالوں کو ان نمونوں کو سامنے رکھنا ہے اور انگار آپ کی عذاب کو قبول آپ کو بلند انسانی اقدار سے مزین پڑھاتا ہے آپ کی نسلوں میں جو بچے پیدا ہیں وہ بلند انسانی نمونیں پڑھاتا ہے خدا شناس خدا پراز شرک سے دور بیداتوں سے دور اہل بیت کے رشاق اہل بیت کے عذادار اہل بیت کے سوربا اہل بیت پر اپنی جان نسار کرنے کا جذبہ رکھنے پڑھاتا ہے